بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ بہتر کوئی حکمت عملی سامنے آ رہی ہے وہ کیے اوہ دے تا خبر دے آنگے اور پی ٹی آئی دے اندر بھی اختلافات شروع ہو گئے جی اوہ دے بھی جناب پوری تہنو تفصیل دس آنگے جناب ایک خبر اور جے کہ جناب آئی ایم ایفڈ ہے ہینا کھوک کے جواب دے دیتا جی اس خوادہ اوہ نہ کی جواب دے دیتا اوہ ہی جناب دے انو داس نیا اور پاکستان پیپل پارٹی نے جناب قومی سامنے دے اہم رہنما دے دو سوائی سامنے دے اہم رہنما مانونہ جناب حلف چکن تو روح دیتا ہے انہوں نے کہا جناب اسی حلو نہیں اٹھانا کیوں انہوں نے اٹھانا اے بھی اندر دی جناب دے انو خبر دے آنگے سب تو پہلا اسی جناب دے انو داس نیا کہ جناب کپتان عمران خان صاحب جی لے جناب انہوں نے آجی صافیانل جنی غیر رسمی اڈیالا جی انچی گفتبو ہوئی انہوں نے کہنا نسی کہ میں خاطر لے دیتا جی آج ہی خاطر مل گیا ہونا جناب آئیے میں فالے میں خاطر میں لکھا کہ اگر ایسے ہی حالات میں ملک کو قرضہ ملا تو واپس کون کرے گا اس قرضے سے قربت بڑھے گی جب تک سرمایہ کاری نہ آئی قرضہ بڑھتا جائے گا سب سے پہلے ملک میں سیاسی استحقام دایا جائے نواز شریف کے لیے پہلے مجھے زیرو کیا گیا پھر انتخابات میں دادری کروائی گئی معاشی دے نہیں کہ پہلا معاشی استحقام ہو گئے سیاسی استحقام معاشی نو نال لے کے چلو تاکہ اس وقت ملک جڑھا نا وہ ایک دفاعڈ دی صورت دے انتے بیٹھا ہے انہیں تباہی پٹی ہے سارے معاملات نے خان صاحب دا موقف ہوتا ہے لیکن ان جیڑی تیم ہے خان صاحب دی وہ بہتر ہے لکیر دے فکیر آلی نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں کچھ لیٹر خات بکنا ہی نہیں دے کہنا جو خان صاحب نے کہا لیتا جناب کل تے موقف ہونا دا سی کچھ اور لیکن آج جو نا دا کمال موقف سامنے آیا وہ موقف جیڑا ہے وہ قابل تھی دے دیکھو جی کل جیڑے سی سینئر رہے ہیں پی ٹی آئی دے سینیٹر علی زفر صاحب انہیں خاتلے والے نا کیا سی جیسی خاتلے رہے ہیں جیڑا وہ چارٹر ہو دے مطابق جنہی دیر تک سیاسی استحقام نہیں ہوئے گا فلان نہیں ہوئے گا انہی دیر تک آئی 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 قرصے نہیں دینے چاہیے لیکن آج جو نا نے جناب کہا کہ پاکستان کے خوشحالی کی خاطر اٹھائے گے ہر اگرام یہ میں آت کریں گے انہوں نے کہا معاشردے والے نا جو بھی خوشحالدے کو اے اتنے عملی جیڑی انہیں کمال کر دیتی ہونا انہوں نے کہا پاکستان طریقہ انصاف کے لیے ہمیشہ پاکستان اولین ترجی رہے گا پاکستان کے عوام کو خوشحالی کے لیے مالیاتی نظم و ضبط تو بہتر گورننس اور معاشری استحقام کو شکینی بنانے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ رابطے جاری رکھنے چاہیے لوگ یہ ہے ہی تک اللہ سی کہ خان صاحب نے بھی چاہیے تھا ٹھیک ہے اپنا موقع رکھو تاندری دار لیدہ ہونا چاہیے تھا ادریہ ہے الیکشن کمیشن ہے وہ دیتی جاؤ اور مضبوط اپوزیشن جیڈی کے سامنے ہو گئے تاکہ کوئی بھی ایسا معاملہ جیڈا ہے انہوں روکیا جا سکے تحریک انصاف نے ملکی و قومی مفات کی سمت میں اٹھائے جائے والے تمام اقتنامات جیڈے ملکی مفاتے ہو گئے جناب علان کر دیتا جی تحریک انصاف جمہوریت کے لیے اپنی جدو جائد بھی جاری رکھے گی تمام فارم پر اپنی آواز بلند کرے گی وہ جیڈے معاملہ تاندری دینے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ تھے وہ بھی جناب جیڈے نے وہ ہونے چاہیے دینے وہ جناب جیڈے ایسٹیم اقتلافات نے وہ جناب پی ٹی آئی دے کوئی جلباتی بھی تھے وہ چفاؤ جو دیئے نا جس طرح اگر ویسی شفاظ گل توہا چودری وہ جناب آلے کریکٹر رہے ہیں وہ جناب شیر افسر مروہ صاحبوں نے کیا جی گوھر علی خان اٹھایا گیا گوھر علی خان جی آر ایک اچھے انداز نال قانون نو سمجھ دا آئین نو سمجھ دا اور ایک طریقے نا لے کے پارٹی نو چال رہا سی انہوں کے یہ اٹھایا ہے خواست دیا کیونکہ جنہیں امام انتخابات چیز تاندری ہوئی ہے وہ دیتے پارٹی نا موقع ہو جی رہا کول کے مہر نہیں کر سکیا جی دی وجہ دے تو بہنی بیٹی ہے یہ مران خانے جی رہا انہوں نے فارق کر دیتا ہے انہوں نے کہا کہ جناب ایس معاملے دے انہوں نے چاہی دا سی کہ جناب مترک ہوندے مترک ہو کے لے کے چال دے اور ورک را رکھے راکھ دے اور احتجاج ہے سب کو ہی نہیں ناریان دنے شریف آدمی نے اہدگالہ ساتھ چھ انہوں نے جیدے ہیں معاملات نہیں نا انہوں نے اصل معاملہ ہے وے کہ گوھر علی خان صاحب جیدے سان نا وہ دیکھو آئین قانون بیاں گنگا وہ سوچتا ہے انہوں نے جیدے اگلے چیر میں آ رہے نے انہوں نے علی زفر صاحب سانیٹر وہ بھی بہت سمجھدار آدمی نے دیکھو جی انہوں نے جیدے معاملات آجا سامنے آئے نے او دے مطابق جناب انہوں نے بہترین حکمتی عملی اپنا آئیے ان جناب نے انہوں نے دا سریا کہ آئی ایم ایف نے کی جو آپ دیتا آجا انٹرنیشنل منیٹری فانڈ آئی ایم ایف کی ڈریکٹر کیومیونی کیش نے سابق وزیر عظم امران خان دے خاتتوں نے کہتا افسرہ ہی نہیں میں کہنا چھوڑو گھلی گال کرو انہوں نے کہای آئی ایم ایف کی جیڈی انام کیومیونی کیش ڈریکٹر جولی کوزیک نے بریفی میں کہا کہ اقتصادی استحقام اور پاکستان کے لیے خوشحالی کے لیے پاکستان کے نئے قومت کے ساتھ اسی جیڈانہ ران کے کام کرانگے انہوں نے کہای اسی بلکل ایس معاملے در ایچ پاکستان دے نالا انہوں نے جناب نگران نگران اکومت دیا جیڈی پالیسیاں نے آئی ایم ایف دیریکٹر کمیونی کیشن نے جیڈی انہوں نے کہا جی نگران اکومت نے جیڈانہ او او مالی آتی ہے دفع دیو تے سختین حمل کیتا ہے سمال جی تحفظ کے اقتعامات کی ہے جن کی بنیاد پر معاشی استحقام پر قرار رہا آئی ایم ایف کی کمیونی کیش ڈریکٹر جولی کوزیک نے کہا کہ ایگزیکٹیو بورڈ نے گیارہ جنوری کو پاکستان کے رویو کی منظوری دی دی تھی جس کے بعد ادائیوں کا معاملہ ایک اشاریہ نو عرب ڈالر ٹک پہنچ گیا انہوں نے کہا جناب طریقہ صاحب دے بانی دے امران خان دے والے نا جیڈا انہوں نے کہا یہ اپنے خاتلی ہے اوہ ایک الہدہ اوہ انہوں نے سیاسی معاملہ اے جا کے اپنے کار کرو جی جدا ویجے لیکن انہوں نے تیانو اگلی خبر بھی دے رہے ہیں کہ جناب وہ پیپل پارٹی نے کی کام کرتا ہے کہ یہ خبر اسی بریک کیتی سی گیانا فروری نو کہ وزیراعلا پنجاب جیڈا ہے مریم نوحہ صاحب ہون گیا تک وزیراعلا سیند مراد علی شاہ ہوئے گا کیونکہ وہ دو ہوتے کیا جا رہے ہیں اسی جی نہیں جی وزیراعلا سیند جنی فریان تال پر روئے گی یا کوئے لیکن اسی ایک بریک کر دیتی سی کہ نہیں جی مراد علی شاہ ہوئے گا نسار احمد خورو صاحب نے سیند سبائی ساملی دے انہوں نے کہا تسی بھی نہیں چکنا جام مہتاب دار صاحب نے انہوں نے کہا تسی بھی نہیں چکنا وہ دی وجہ کیے کہ جناب انہوں نے اے وے کہ جناب سینٹ دے الیکشن جیڈے لینا تو پہلا جیڈے نا اسی صدارتی الیکشن پروالی گے اور صدارتی الیکشن دے بیچ انہ سینٹر دیا دا کیونکہ تینے جیڈے نے رکھنے ساملی سینٹر نے سینٹرنا دا بوٹ جیڈے نا ساڑھا برقرار روے زائیان آوے انہوں نے کہہ دا مطلب ہے کہ فوراں کومی ساملی سبائی ساملی ساریہ مکمل ہو جن حلو چوکلین تے اتھ مہارچنو انہوں نے تجویز دیتی ہے کہ صدرنا بوٹ جیڈا اس والی عزتاری آسے جیڈا وہ کائن روے لو ہونتا کا جازت دیو اللہ حافظ